بات جمہو کشمیر پولیس کی بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر پولیس کو با اختیار اور با صلاحیت بنانے کے لیے کئی بڑے فیصلے لیے جا رہے ہیں اور کئی جدید ہتیاروں سے انہیں لیس دیا جا رہا ہے جہاں ایک زمانے میں 303 رائپل اور لاتھی ہوتی تھی وہیں پر ایک اے پورٹی سیون ایل ایم جی اور دیگر ہتیار پولیس کو پہلے ہی ملے ہیں لیکن اب اور مزید ہتیار دینے کا فیصلہ ریاستی انتظامیہ نے کر لیا ہے اور مرکز کی طرف سے بازابطہ طور پر اپروول ملنے کے بعد جدید ہتیار اب جمہو کشمیر پولیس کو ملنے جا رہے ہیں جہاں ناظرین انتظامی کے جانب سے اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جمہو کشمیر پولیس کو اب جدید ہتیار سے لیس کیا جائے گا یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہتیار اب جمہو کشمیر پولیس کو فرام کیے جائیں گے سلسلے میں جمہو کشمیر پولیس ایسے سو سسٹمز کی خریداری کا آرڈر ملا ہے فیلحال یہ انہیں انکانٹرز کے دوران کام آئیں گے یہ انتظامی کی جانب سے کہا گیا ہے انتہائی جدید جو زیند شوٹ ایج کا کارنر شارٹ ختیار ہے اب یہ جمہو کشمیر پولیس کو فرام کی جائے گی اور ساتھی ساتھ ان کا ماننا ہے کہ یہ بے نکاب کیے بغیر کونوں کے اردگرد یعنی کی یہ فولڈ بھی ہوتا ہے اگر دروازے کی اندر داکل ہونا ہے اس کو فولڈ کر کے اس میں ایک لینس لگا ہوتا ہے جسے آپ کو پتا چلے گا کہ کس کونے میں کہاں پر کوئی ملٹنٹ ہوگا وہ آپ کو ایک ڈسپلے اس کے پاس ایک ڈسپلے بھی ہوتا ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کونے کے اندر جب ڈال کر کے تو فولڈ ہونے کے بعد ہی آپ ڈسپلے پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس کونے میں کہیں ملٹنٹ ہے تو وہ آپ کو ڈسپلے سے نظر آئے گا اور وہاں سے آپ شوٹ کر سکتے ہیں نشانے پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس جدید ہتھیار کی جو خاصیت ہے اچھا جی ایک زمانے میں یہ ہتھیار جو تھا ایک ڈسپلی جراب پورا ہتھیار کریے گا ایک بار اب والی وڈ اور ہالی وڈ فلمز میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جناب آرمی آفیزر بیٹھا ایک کونے پر اور ہتھیار فولڈ ہو کے وہ شوٹ آؤٹ کر رہا تھا شاید ایٹیز نائنٹیز کی یہ بات ہے لیکن اب یہ ہتھیار حقیقت بند چکا ہے اور یہ ہتھیار اب جمہو کشمیر پولیس کے ہاتھ میں ہوگا اور سپیشلی جو انکاؤنٹرز ہے وہاں پر اسے استعمال کیا جائے گا یعنی یہ ہتھیار ایسا ہے کہ آپ ایک سائیڈ پر بیٹھ کر کونے پر کہیں پر بھی فائر کریں گے یعنی کمرے کے اندر کسی بھی انگل پر آپ فائر کر سکتے ہیں اور آپ خود کو پروٹیکٹ کریں گے یہ ایک بڑی خاصیت ہے اس ہتھیار کی اور اب جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جناب اس میں فٹیٹ ہوگا جی کلوک سیونٹین کلوک نائنٹین اور نائن ایم ایم پسٹل کے برابر اس کی جو رینج ہونے ہیں وہ ہونے ہیں اور ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ ویپن یہ ہے اور اس سے رینج جو ہے وہ بڑھایا بھی گیا ہے کچھ اس طریقے کی باتی آ رہی ہے کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہے جو ہم پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائیں گے لیکن ضرور یہ ہے کہ اسے ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ ویپن مانا جا رہا ہے اور اس سے انٹی ملیٹنٹ آپریشنز کو مزید بہتر فال اور مترک طریقے سے کرا جائے گا اور جو سیکیورٹی ایجنسیز کو کئی بار نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس نقصان سے بھی وہ یہاں پر بچ سکتے ہیں فیلحال تقریبا جمہو کشمی پولیس نے پروکیورمنٹ جو ہے وہ ایسے سو سسٹمز کی کر دیا اور سینئر منیجر سیلز جو ہے اس کے ان کی طرف سے ایک خبر اصائدارے کو اس بات کی تزدیق کر دی گئی ہے جمہو کشمی پولیس نے فیلحال آرزی بنیادوں پر ایک جو پہلا کنسائنمنٹ ہے وہ سو ہتھیاروں کا ہوگا بول لیا ہے اس کو پوری طرح سے ٹرائل پل آنے کے بعد پوری طرح سے مکمل استعمال کے بعد مزید بھی لائے جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ مرکزی حکومت نے پہلے ہی جمہو کشمی پولیس کو جو فور فرنٹ پر انٹی ملیٹنٹ آپریشن چلا رہی ہیں ان کی پیٹ پہلے بھی تھپ تھپ آئی تھی اور انہیں بات صلاحیت اور بائے اختیار بنانے کے حوالے سے کئی سپیشل پرویزنس بھی فنڈنگ کے اندر کیے تھے وہی پر اس طریقے کے ہتھیار دے کر مزید وضاحت کر دی گئی ہے کہ جمہو کشمی پولیس ملک کی دیگر پولیسوں سے کافی زیادہ بہتر ہے اور پروفیشنل بھی ہے